بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر علی حسن نیورولوجسٹ اور اپنے چینل نیورو اویرنس ویڈاکٹر علی حسن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہماری بیل سپیل سی یا لکوا کی سیریز کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آپ سے بات کریں گے بلکہ آپ کو سکھائیں گے بھی اس کو ہم فیزیو تھرپی یا مساج کہتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ علاج کا یہ حصہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے کیونکہ دوائی والا علاج تو سات سے داست دس دن میں ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ علاج دیر تک جاری رہتا ہے یا رہ سکتا ہے جب تک کہ لکوا میں بہتری نہیں آتی ناظرین علاج کے اس حصے میں عموماً ہم ہم ہماری جو دوسری کولیگز دوسری سپیکشلیٹی ہے جس کو ہم فیزیو تھرپی یا ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں اس کا سہارہ لیتے ہیں ہم اپنے پیشنٹس کو فیزیو تھرپیس کے پاس بھیجتے ہیں اور وہی اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور لیکن ہمارے بہت سارے مریض جو کہ دور دراز کے علاقوں سے گاؤں دھیات سے آتے ہیں یا ہمارے وہ مریض جن کو فنینچل پرابلم ہوتے ہیں پیسوں کی کمی ہوتی ہیں اور یہ خدمات حاصل نہیں کر پاتے تو اس مریضوں کے لیے میری یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد وہ یہ خود بھی مساج اور وردشیں گھر پر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا دیتنا کہ ایک فیزیو تھرپیس کے پاس جا کر ہو سکتا ہے اس علاج کے تین حصے ہیں جس میں پہلے کو ہم مساج تھرپی کہتے ہیں جس میں چہرے کا مساج کیا جاتا ہے دوسرے کو میرر تھرپی کہتے ہیں جس میں مریض آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود وردشیں کرتا ہے اور تیسرے کو ہم ای ایم ایس تھرپی کہتے ہیں جس میں ایک مشین ہے جس کو الیکٹرکل مسل اسٹیمیلیشن مشین کہا جاتا ہے اس کے ذریعے پٹھوں کو طاقت دی جاتی ہے اور ان طریقوں میں سے پہلے دو طریقے تو بہت ہی ضروری ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیزیو تھرپیس کی فیسیلیٹی یا سہولت حاصل نہیں ہے تیسرا حصہ جو ای ایم ایس تھرپی میں نے آپ کو بتایا جہاں مشین کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہمیں فیزیو تھرپیس کی خدمات لینی چاہیے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مشین مارکٹ میں آویلبل ہے تو آپ فیزیو تھرپیس سے سیکھ کے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اس علاج کے طریقے کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں سو پہلا ہمارا جو پارٹ ہے جو طریقہ ہے وہ ہے مساج تھرپی یا چہرے کا مساج اس میں آپ اپنے چہرے کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ اوپر والا بھوں سے اوپر کا چہرہ آنکھ کے والا چہرہ اور آنکھ سے نیچے والا چہرہ اس میں بس ایک چیز کا دھیان جو دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مساج کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ اسی طرف ہوگی جو کہ نارملی مسلز جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں جیسے کہ بھموں کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرح ہوگی اوپر کی طرف آنکھ ہم بند کرتے ہیں تو آنکھ کے مساج جو ہے نیچے کی طرف آئے گا اور چہرے کا جو ہے ایک سائیڈ پہ آپ ورزش کریں گے تو آئیے ہم مساج تھیرپی کی طرف چلتے ہیں یہ چہرہ ہے رائٹ سائیڈ کا جس میں پیشنٹ کو کمزوری ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے انگلیوں پہ یا ہاتھ پہ آپ اپنے پیٹرولیم جیلی یا آئل وغیرہ لگائیں اور اس طرح آپ نے حرکت دینی ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ڈائریکشن ہوگی وہ بہوں سے اوپر جو ہے اوپر کی طرف ہوگی تو آپ کم سے کم پندرہ سے بیس مرتبہ اپنے انگوٹھے کو اسی طرح اوپر حرکت دیں پھر آپ آنکھ کی طرف آئیں آنکھ کو مریض کی آنکھ کو بند کریں اور اس کے بعد اسی طرح پندرہ سے بیس دفعہ آہستہ آہستہ اس کو جو انا لے کر آئیں نیچے کی طرف اس میں بس آنکھ والا حصہ کرنے سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھئے کہ مریض کی کوئی قریب میں کوئی آنکھ کی کوئی سرجری تو نہیں ہوئی ہے کوئی لینڈس تو نہیں پڑا ہوا ایسی چیز ہو تو احتیاط کا تقاضہ ہے کہ آنکھ والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں آہ اب ہم آتے ہیں چہرے کی طرف ہونٹ پہ آپ نے انگوٹھے کی مدد سے تقریباً کوئی وہی پندرہ سے بیس دفعہ کرتے رہیں اس کے بعد آپ آ جائیں آہ گال کی طرف اس میں آپ پورا اپنے انگلیاں اور ہتھے لی یوز کریں گے تو ایک ڈائریکشنز تو آپ کی وہ ہے گال کی جو کہ کان کے نیچے کی طرف چلی جائے گی اور دوسری ڈائریکشن وہ ہے جو کہ کان کے اوپر کی طرف چلی جائے گی یہ بھی اسی طرح پندرہ سے بیس دفعہ آپ کریں گے اور جب یہ چیز پوری ہو جائے تو اس کے بعد گال کے اوپر اس طرح آپ تقریباً کوئی پندرہ سے بیس مرتبہ آپ یہ لیں جب یہ چیز ہو جائے تو جو آخری پارٹ ہے اس فیجیو تھرپی کے مساج یا مساج تھیرپی یہ چہرے کے مساج کا وہ ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹ ہاتھ کے اوپر رکھ کر اور زور سے ہوا بھرنی جس سے آپ کے دونوں گال جو ہیں وہ پھول جائیں مساج تھیرپی کے زمن میں ایک چیز جو عموماً مریض کرتے ہیں وہ چونگم جبارے ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک چیز کی وضاعت کر دوں وہ یہ ہے کہ چونگم چبانے کے نتیجے میں جو مسلز یا پٹھے استعمال ہوتے ہیں ان کا فیشل نرف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دوسری بات ہے کہ اس میں طاقت بھی لگتی ہے مسلسر ایک شخص چبائے جا رہا ہے چبائے جا رہا ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے اچھا جن لوگوں کو چونگم کھانے کے عادہ تو ان کے لئے شاید پرابلم نہ ہو لیکن ایک عام شخص جس نے کبھی چونگم جبایا نہ ہو تو اس کے لئے بڑا پرابلم ہوتا ہے تو میں اپنی پریکٹس میں اس چیز کو کبھی ریکممنٹ نہیں کرتا اب ناظرین ہم اس علاج کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کو ہم نے میرر تھرپی کا جس میں ہم آئینے کے سامنے ورزشیں کچھ کریں گے یہ بہت اہم حصہ ہے اور اس کو ہم ایکٹیو پارٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو پہلے ورزشیں میں نے آپ کو بتائیں وہ پیسیو ہیں پیسیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مریض اپنی کوئی طاقت استعمال نہیں کرتا اس میں مریض کو اپنی طاقت استعمال کرنی ہوتی ہے اور اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ آئینے کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنے یہ جو حصہ آپ کا کمزور تھا اس کو حرکت دینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ آپ نے اپنے بھووں کو ایسے اوپر اٹھایا اٹھانے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لئے روکنا ہے تین چار سیکنڈ کے لئے پھر اس کو چھوڑ دیں پھر وہ اپنے اٹھایا پھر اس کو آپ نے چھوڑ دیا اسی طرح آنکھ کی وردی پھر چھوڑ دیا آپ نے پھر چھوڑ دیا آپ نے اس کے بعد ہونٹ والی پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کمزور ہی ہے تو جب آپ اس طرح کریں تو اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں دیکھئے اس طرح چھوڑ دیا تو یہ وردی جو بہوں سے اوپر آنکھ اور گال پہ مسکرانے والی اس کو آپ دوبارہ اسی طرح پندرہ سے بیس مرتبہ کریں لیکن دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ ہر جب بھی وہ آپ وردیش کریں تو اس میں تین سے چار سیکنڈ رکنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارے تو چیزیں ہل ہی نہیں رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہلے ہلیں آپ کے پٹھے یا نہ ہلیں آپ نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹیو پارٹ ہے کہ آپ اپنی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں ناظرین ہم ای ایم ایس تھرپی کی طرف آتے ہیں جو کہ اسی علاج کا آخری حصہ ہے ای ایم ایس میں جو چند باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ علاج فوری طور پر شروع نہیں کرنا چاہیے یہ عموماً دو ہفتے کے بعد شروع کرنا چاہیے اسی کی ریکمینڈیشن ہے اور یہ ای ایم ایس یا مشین ان پٹھوں یا مسلز پر لگوانی چاہیے جو بالکل بھی حرکت نہ کر رہے ہوں اگر اس علاج کو صحیح طریقے سے نہ لیا جائے یا ضرورت سے زیادہ لیں اور اگر ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ لیتے رہیں تو اس کی وجہ سے آگے چل کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سے دو چیزیں جو کہ ہم اپنے پچھلے پچھلے نہیں بلکہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس میں ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمی فیشل اسپیزم جس میں پٹھا ایک طرف کھچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ابنورمل حرکات جو ہیں چہرے کو اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم سن کائنیسز کہتے ہیں ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ تھی کہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے دن میں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آپ کو یہ ساری ایکسرسائزز دن میں تین دفعہ تو ضرور کرنی چاہیے اور کیونکہ جتنا آپ صحیح طریقے سے کریں گے جتنا زیادہ کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ محسوس ہوگا ہم اپنی اس ویڈیو کو یہاں بر ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ